روک سکو تو روک لو مرچ تو لگ کر ہی رہے گی یہ میرے الفاظ بہت سے لوگوں کو بہت پسند آئے اور بہت سے لوگوں کو انتظار بھی تھا کیا واقعی میں مرچ بنے گی یا نہیں میں نے کہا تھا روک سکو تو روک لو مرچ تو لگ کر ہی رہے گی اور وہ سچ مچ لگ گئی ہم نے سات اکتوبر کو ونٹر سیزن کی جو سبزیوں کے پودوں کے بیج تھے وہ لگائے تھے ہری مرچ کے بیج آپ سال میں دو مرتبہ لگا سکتے ہیں ایک تو سپتمبر سے اکتوبر کے مہینے میں اور اس کے بعد میں فروری سے مارچ کے مہینے میں سال میں دو مرتبہ فروٹنگ ہوتی ہے اور اچھے طریقے سے ان کو فروٹنگ ہوتی ہے جب آف سیزن میں آپ بیج لگاتے ہیں پودے تو بن جاتے ہیں لیکن ان کو مرچے نہیں لگتی بلکہ ان کے اوپر بیماریوں کا حملہ ہونے لگتا ہے پتے مور جاتے ہیں پھول لگتے ہیں گھر جاتے ہیں اصل میں رائٹ سیزن نہیں ہوتا ٹمپریچر اتنا نہیں ہوتا جتنا ان کو چاہیے ہوتا ہے تھوڑی سی ٹھنڈک تھوڑی سی ہیٹنس ہوگی تو وہی پھول کھلنے کے بعد میں اندر سے فروٹ بنے گا تو یہ دیکھئے جناب بہت سارے پودے تو نرسی پر سیل ہو گئے تھے میرے اور بہت مشکل سے یہ میں نے کچھ پودے یہاں پر بچا کر رکھے جن میں سے دو میرے بائی کے بچوں کے ہیں دو میرے بچوں کے ہیں اور ایک میرا ہے میرے والا تھا بھی بہت ہی چھوٹا ہے یہ دیکھئے لیکن کوئی بات نہیں ان کو بھی پھول لگ گئے ہیں کلیاں کھل رہی ہیں بہت جل دن کے اندر سے بھی فروٹنگ شروع ہو جائے گی پچھلے دنوں کافی بارشیں ہوتی رہی ہیں تھنڈک بڑھ جاتی تھی ایک دم سے ٹمپریچر گھرم ہوتا تھا اگلے ہی دن یا کچھ گھنٹوں کے بعد میں زیادہ بارش ہونے لگتی تھی ٹمپریچر ایک دم سے ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو ایسا ٹمپریچر پودوں کی گھرود کے لیے اچھا نہیں مانا جاتا ایک سٹیبل ٹمپریچر ہونا چاہیے جو کہ کنٹینیولی چل سکے کم از کم ایک ہفتہ تو ٹمپریچر سیم رہے بس انیس بھی اس کا فرق پڑے زیادہ نہیں اگر زیادہ فرق پڑے گا ٹمپریچر میں کبھی ٹھنڈا کبھی گرم تو انسان بیمار پڑ جاتے ہیں یہ تو پھر پودے ہیں تو ان کو پانی گئے گرو بیک کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں ان کو پانی بھی نارملی ہی مر رہا ہے ان کو آور وارٹنگ تو ہوتی نہیں ہے کیونکہ یہ گرو بیکز ہیں پانی جیسے ہی ملتا ہے پانی اس کے اندر زیادہ سٹور نہیں رہ پاتا لیکن گرو بیکز کے اندر مرچ کے پودوں کو مرچ لگ گئی ہے اس کا مطلب اس کے اندر اچھا ریزلٹ ہم پا سکتے ہیں ٹماتر اگانے کا ایکسپیرینس گرو بیکز کے اندر میرا بہت بھی بھرا رہا ہے لیکن مرچ کے پودوں کی گروت اچھی چل رہی ہے فیلحال کے لیے ان کو میں نے کوئی بھی خواد نہیں دی ہے صرف پارٹ ون آپ جب دیکھیں صرف پارٹ ون اس کا یہاں پارٹ ٹو آپ دیکھیں گے یہ دیکھئے ایک مرچ تو کتنی بڑی ہوگی ابھی ابھی دیکھی میں نے ارے واہ ارے یہ بھی ہے ایک یہ 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 بھی مرچ لگی ہوئی ہے ارے واہ یہ تو بہت ساری مرچیں لگ گئیں اس کو اصل میں مرچ بھی ہرے رنگ کی ہے اور پتے بھی ہرے رنگ کے ہیں اور شیڑ بنا ہوئے تو سمجھ نہیں لگ پا رہی کہ مرچ کونسی ہے اس کے اندر یہ دیکھئے یہ اس کو بھی لگ گئی ہے یہ مرچ یہ دیکھئے پتوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اور یہ دیکھئے پھول کھلنے کے بعد میں وہ جب جڑ جاتا ہے تو اس کے اندر سے اس طرح کی مرچ بننا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ تب ہی ہوگا جب رائٹ ٹمپریچر رائٹ سیزن اس کے لیے آئے گا تو بیج صحیح ٹائم پر آپ نے لگانا ہے پندرہ فروری سے پندرہ مارچ کے بیچ میں اگر آپ بیج لگا لیتے ہیں تو اگست سے سبتمبر کے مہینے میں مرچوں کو فروٹ لگ جاتا ہے اور اگر آپ پندرہ سبتمبر سے پندرہ اکتوبر تک بیج لگا لیتے ہیں تو پانچ مہینے کے بعد میں اس کو فروٹنگ شروع ہو جائے گی مطلب فروری سے مارچ کے مہینے میں ان کو فروٹنگ ہو جائے گی ہم نے سات اکتوبر کو ان کے بیج لگایا تھے اور آلموسٹ اب پانچ مہینے سے تھوڑا سا اوپر گزر چکا ہے تو اب آ کر ان کو فروٹنگ شروع ہو چکی ہے اور ان کو فروٹنگ کنٹینیولی ہوتی رہے گی یہ مائے کے مہینے تا کسی طرح فروٹنگ کرتے رہیں گے جون کے مہینے میں یہ سٹرس میں آ جائیں گے بہت زیادہ ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے ان کے جو پھول لگیں گے وہ گھر جائیں گے فروٹ نہیں بنے گا اور جب دوبارہ سے رینی سیزن شروع ہوگا جولائی کے انڈ سے تو دوبارہ سے ان کو پھول لگیں گے اور ان کے اندر سے پھر سے مرچے بن جائیں گی ٹمپریچر تھوڑا سا کول ہو اور پھول دوپ ہو تو فروٹ لگے گا ہی لگے گا روک سکو تو روک لو امید ہے آپ کے پودوں کی گروت بھی اسی طرح چل رہی ہوگی اور جن لوگوں نے مجھ سے پودے خریدے ہوں گے ان کے گروت بھی اسی طرح چل رہی ہوگی کیونکہ جب میں نے یہ پودے سیل کیے تھے وہ فلاورنگ سٹیج پر تھے بہت سے پودوں کو بہت سارے پھول لگے ہوئے تھے اور جا کر اگر آپ لوگوں نے ان کو دوب میں رکھ دیا ہوگا تو اب تک ان کے اندر بھی مرچے بن چکی ہوں گی کوئی خاد نہ دیں کوئی پیسٹیسٹ کا یوز نہ کریں صرف اور صرف رائٹ موسم کا دھیان رکھا کریں مرچ کے اوپر تو میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کیونکہ سال میں دو مرتبہ جو میں نے سیزن بتائے ہیں انہی میں آپ بیج لگائیں گے تو اچھا ریزلٹ پائیں گے پانچ مہینے کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پانچ مہینے میں یا چھٹے مہینے میں اس کو فروٹنگ شروع ہو جائے گی اور میں چلتا ہوں خدا حافظ اگر ان کے اوپر کوئی کیڑے حملہ کرتے ہیں جیسے وائٹ فلائی ہو گئی جیسے مائٹس ہو گئے یا تھریپس ہو گئے پتے ان کے مرنے لگیں اگر آپ کو لگے کہ ان کے اوپر کسی کیڑوں کا حملہ ہے تو وہ ڈیش لکڑی کی راک کا استعمال کرنا ہے میں نے ان سبی پودوں کے اوپر لکڑی کی راک کا استعمال کیا تھا آپ لوگ نے ویڈیو میں دیکھا بھی تھا ویڈیو کو اگر نہیں دیکھا تو ویڈیو کے اوپر لنک دے رہا ہوں اس کو دیکھ لیجئے جب بھی کیڑوں کا حملہ ہو تو آپ اسی طرح سپرنکل کر دیا کریں اب میں چلتا ہوں خدا حافظ